نوملی کی رحمہ آیاز صادق کے خلاف لاہور میں بینرز لکا دیے گئے ہیں مال روڈ، چیرنگ کراس، گڑی شاہو، کلب چاک، دھرم پورا میں بینرز لگائے گئے ہیں آیاز صادق کے خلاف بینرز انہیں 139 کے عوام کی طرف سے لگائے گئے ہیں بینرز میں آیاز صادق کو ابھی نندن سے تشبیح دی گئی ہے اور ان کے خلاف نارے بھی درج کیے گئے ہیں آیاز صادق کے خلاف قومی اسمبلی میں متنازے بیان پر مخالفت میں بینرز لگائے گئے ہیں اب دیرس حاصل کریں گے نمائندہ کابیرل ٹی وی رمیز انجم ہمارے ساتھ موجود ہیں رمیز بتائیے گا کہ کافی غم غصہ پایا جا رہا ہے عوام میں بینرز بھی لگا دیے گئے ہیں آجی قومی اسمبلی میں دیئے گئے متنازے بیان کے معاملے پر لہوکی ہڑکوں پر صدار ایاز صادق کی خلاف بینرز اور ہورڈنز بہتر کر دیئے گئے ہیں اور آئیس جو بولڈنز لگائے گئے ہیں وہ ایاز صادق کے حلقے میں لگائے گئے ہیں اور اس میں جو بینرز نے اس کے اوپر درج کیا گیا ہے میر جافر میر صادق اور غدار وطن اور یہ جو بینرز لگائے گئے ہیں اس کے اوپر جو تصویر بھی لگائے گئی ہے اس میں جو بینرز کے ذریعے دکھایا گیا اس میں جو پائلٹ پاکستان نے پکڑا تھا ابھی ننن اس تصویر کی تشبیح دی گئی ہے آئیان صادق کو اور یہ جو بینرز لگائے گئے ہیں وہ انہیں ایک سو انتیس کی جانت سے برش رو کیا گیا ہے اس کے اوپر کہ انہیں ایک سو انتیس کی جو عوام ہیں ان کی جانت سے یہ جانت سے لگائے گئے ہیں اس حوالے سے جو مسلم لگ نون کی قیادت کے اوپر اور صدار ایاز صادق کے حوالے کے اوپر بھی وہ جانت سے بھی تنقید کی جا رہی ہے اور یہ بینرز جو ہے وہ ایاز صادق کے مختلف جو حلقے ہیں اس کی مختلف علاقوں کے اندر یہ بینرز لگائے گئے ہیں اس کے ساتھ اثر لاہور کے بھی مختلف علاقوں میں بینرز بھی لگائے گئے ہیں ہورڈنگز بھی لگائے گئے ہیں جس پر یہ نادر جوچ کیے گئے ہیں اسی حوالے سے مسلم لگنون کا بھی موقع سامنے آیا ہے اور خواہیہ صادق رفیق نے بھی بیان میں کہا اس کی شدید نظامت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ بینرز کیا تیار کروائے گئے اور کس نے یہ لگوائے اور انہوں نے تنبی کی ہے کہ اس میں جو ہے وہ غدار کرا دیا جائے گا تو یہ مہت شکریہ آرمی زنجم آپ نے آگاہ کیا